اسلام علیکم ٹپس و فادہ میں میں پھر آج آپ سب کے سامنے آہازین ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج جو میں بنانے والی ہوں یہ تیسری کمس کا میری ویڈیو ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ دائی کے ہم کس طریقے سے اپنی جل کی حفاظت کر سکتے ہیں اس گھرمی میں تو دو ویڈیو میں نے پہلے بنائی تھی اس کے پر بہت زیادہ کمینٹس آئے بہت انتہا لوگوں کو اچھ لگی تو آج میں تیسری بھی ویڈیو بنا کے آپ کو بتا لی ہوں وہ ہے ایکنی کے نہیں ایکنیny ایکنی اصل میں نکلتے ہیں جب ہماری جل بہت زیادہ جانا کی ہماری گندگی ہو ساتھی ہے بہت زیادہ ہماری جلنگ گندگی ہو ساتھی ہے pessoalжید نکلتے ہیں ، بہت زیادہ آئیلنگ ہو میں بہت زیادہ ہماری چہرے پیمپر پیمپر ویڈی نکلتے ہیں ہے پٹھنچ نگلتے ہیں اکثر لوگوں کے چھوٹے نگلتے ہیں کسی کاری تھوڑے سے بڑھے ملائے ہیں پہ پچوع گفتے ہیں وہ چلے لیں بھی نشانات چھوڑ جاتے ہیں تو آج میں پس بھ تو سک نہ سکھ گئی ہے ہاں آپ کو یہ بتاؤ۔ ہاں ہیں کہ کے ساتھ اکسے شبکار پانی تجھو جاں دیکھا ہوں خود میں تجھو رہےownersے ہوں کرنا ہوں hon جمع有人 اٹھو جائے میں آپ کو تجھو اس لوگ میں деньły میں اپس ہوتا ہی ہے نہیں ہوتا تو بھی آپ لائے لگ رہے ہیں کوئی تنی مہنگی چیز دیں گے اکسا تو کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے تو ہوتا ہی گھر میں تو آپ کو لینا ہے کہ ایک چمچہ آپ کو دہیل کر لینا ہے اور آدھا چمچہ آدھا چھوٹا ٹی سپون جو ہوتا ہے کھانے کا وہ آپ کو زیتون کا تیل لے کے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ کو اپنے چہرے پر اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد 20 منٹ بعد آپ دھونے اپنے چہرے ہفتے میں کم از کم دو بار آپ کو یہ کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ نہ ہی آپ کے ایکنی نہیں کریں گے نہ ہی کوئی نشانات ہوں گے نہ ہی آپ کی جو اگر ہوں گے بھی تو اتنے کوئی زیادہ خطرناک قسم کے نہیں ہوں گے کہ آپ کے پس بھدہ ہے یا آپ کے اس میں لیڈنگ آ رہی ہے ایسے بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کی چہرے پر جس سے ان کا چہرے بنتہا خراب نظر آتا ہے تو یہ بہت بنتہا زبدست آپ کو میں طریقہ بتا رہی ہوں آہستہ آہستہ یا آپ کے چہرے سے بلکل ساف ہو جائیں گے دانیں کھیل مہا سے اور آپ کا چہرہ بھی کچھ چمکدار ہو جائے گا لیکن ہاتھ چیز کو ریگولر کرنا ہوتا ہے ہفتے میں دو دفعہ کریں آپ دیکھیں گا تین سے چار دفعہ میں ہی آپ کو فرق زائی دو بار تو کینان آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں مجھے دعا میں شامل رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ